موسیقی جیسے الالہ یعنی اللہ پرش دیبتہ سر و شکتیمان اور سب سے بڑے تھے ٹھیک اسی پرکار دیویوں میں الالہ یعنی اللہات سب سے شکتی سالی اور پوجھ سمجھے جاتی تھی الالہ شبد بھی کسی ایک دیوی کے لیے نہیں بلکہ الالہات دیوی کے کئی روپوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اللہات کو اللہات الحیلات اللہ اور اللہات نام سے بھی سمبھو دت کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ الالہات کا مندر مکہ شہر سے لگوگ سو کلومیٹر کی دوری پر تایف میں استحت تھا اور قریش یعنی محبت کا گھرانہ اور باقی عرب اس کی پوجا کرتے تھے الالہات کے مندر کو بھی کعوہ کے جیسا ہی پویتر مانا جاتا تھا یہ دیویوں میں سب سے بڑی دیوی تھی اور قریش اپنے بچوں کا نام دیوی الالات کے نام پر اسی طرح رکھتے تھے جیسے اللہ کے نام پر رکھتے تھے ادھارڑ کے لیے جائج الالات تائم الالات آدھی کچھ عربوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دیوی الالات دیوتا اللہ کی بیٹی ہے اس سمیہ کے بہت سارے عرب اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی تین بیٹیاں کی بھی پوجا کرتے تھے یہ دیویاں تھی الالات منات اور الوجہ ان تینوں دیویوں کا مندر مکہ کے آس پاس ہی استحت تھا اور تینوں کی کعوہ کے بھیتر بھی پوجا ہوتی تھی سارے عرب کے لوگ ان تینوں دیویوں کی پوجا کرتے تھے لیکن ان میں سے کچھ قبیلوں کی کل دیویاں ہوتی تھی تو کچھ کے اند دیوتا ہوتے تھے لیکن بیوہن شیطروں اور مانتاؤں کے انسار اللہ تشبد کو کچھ مورتی پوجاک عرب یا تو اللہ کی بیٹی یا پھر اللہ کی پتنی کو سمبودھت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ ناو تین جنہیں عربی میں النبات کہا جاتا ہے جو اتری عرب کے لوگ تھے وہ یہ مانتے تھے کہ اللہت دیوتا خوبل کی ماں ہیں اور دیوی منات دیوتا خوبل کی پتنی ہیں اس لیے ناو تین کے حساب سے دیوی اللہت اللہ کی پتنی ہوئی اور دیوی منات کی ساس اور خوبل اللہ کا بیٹا اسلام کے پہلے کے عرب میں ہر قبیلی اور ونش کی اپنی اپنی دیویاں ہوتی تھیں ادھارڑ کے لیے دیوی منات کو مدینہ کے دو پرموکھ گھرانے اور خجراج کے لوگ اپنی دیوی مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ منات کے آگے چڑھاوا چڑھاتے تھے اور قربانی دیتے تھے حج کے انت میں حاجیوں کے مونڈن کی رسم ہوتی تھی لیکن اوس اور خجراج قبیلی کے لوگ اور مدینہ کے ان لوگ مکہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہیں اپنے سر کا مونڈن نہیں کرتے تھے حج کے انت میں وہ لوگ مکہ اور مدینہ کے بیچ مدل نام کی جگہ پر جاتے تھے جہاں دیوی منات کا مندر اسٹھت ہے اور وہاں جا کر یہ لوگ اپنا مونڈن کرواتے تھے یہ اپنا حج تب تک پورا نہیں مانتے تھے جب تک دیوی منات کے مندر میں جا کر مونڈن کی پرمپرہ کو پورا نہیں کرتے تھے اسی طرح کوریش قویلے کی دیوی تھی دیوی اوجہ کوریش وہی قویلہ ہے جس میں پیغمبر محمد پیدا ہوئے عروہ نے دیوی اوجہ کے لیے ایک مندر بنا رکھا تھا جسے وہ بوس کہتے تھے یہاں وہ پوجاری کے دوارہ دیوی اوجہ سے اپنے بھاوشے کی بھاوشے بانڈی پرابت کرتے تھے اور کوریش کے لوگ جب کعبہ کا چکر لگاتے تھے تو وہ یہ تلبیہ یعنی استطیقاتے تھے الالات الوجہ اور منات تینوں دیویاں واسطم میں سب سے اونچے درجے کی دیویاں ہیں اور ان کی ہیمایت کے ہم اویلاشی ہیں آپ کو بتا دیں کہ حج کی پرمپرا سب کے لیے ایک تھی اور قروانی حج کے انت میں دی جاتی تھی لیکن جو جس دیوی یا دیوتا کو ادھک مانتا تھا وہ اس کی بلی ویدی میں قروانی دیتا تھا کوریش کے لوگ دیوی اوجہ کو بہت اونچا اسطحان دیتے تھے اور وہ ان کو چڑھاوا چڑھاتے تھے اور ان کی مورتی کے آگے بلی ویدی پر جانوروں کی قروانی کرتے تھے مکہ پر وجہ پر پرابت کرنے کے تورنت بعد پیغمبر محمد اور ان کے انویائیوں نے سب سے پہلے اللہ کی ان تین بیٹیوں کے مندر کو نسٹ کیا کیونکہ اسلام کا ادھگم اسی مول بھاونہ کے ساتھ ہوا تھا کی اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اس لیے اسلام کے مول کو اگر سب سے زیادہ کسی سے خطرہ تھا تو وہ تھی یہ تین دیویاں اور دیوتا خوول آپ کو بتا دیں دیوتا خوول تو کعوہ کا مکھ دیوتا تھے اس لیے اس کی مورتی کو تو کعوہ پر قوضہ ہونے کے تورنت بعد ہی توڑ دیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ ان تینوں دیوی دیوتاوں کی ان مورتیوں کو کعوہ اور اس کے آسپاس سے نسٹ کر دیا گیا لیکن مکہ اور اس کے آسپاس اس تھت ان تین دیویوں کا مندر اسلام اور اس کے مول کے لیے سب سے بڑی چنوتی تھا دیوی اجہ جو کی قریش گھرانے اور آسپاس کے عربوں کے لیے سب سے ادھک پوجھے ہیں اسلام آنے کے بعد ان کے مندر میں کس طرح سے توڑ فوڑ کی گئی اس کے بارے میں شیخ صفی اور رحمان المبارک پوری اپنی کتاب ار رحیق المکتوم میں لکھتے ہیں مکہ فتح کے بعد محمد نے اپنے ساتھی اور کمانڈر خالد بن ولید کو نکھال بھیجا جہاں دیوی اجہ کا مندر ہے دیوی اجہ اس وقت وہاں سب سے ادھک من اور پوجھنیم دیوی تھی خالد اپنے ساتھ تین گھوڑ سوار لے کر دیوی اجہ کے مندر گیا اور وہاں اسے دیوی کی دو مورتیاں ملیں اس میں سے ایک اصلی مندر کے ساتھ اصلی مورتی تھی اور دوسری نکلی مورتی تھی خالد نے ایک مورتی کو اصلی سمجھ کر تول ڈالا اور جب وہ بابس آیا تو محمد نے اس سے پوچھا کیا تم نے وہاں کچھ ایسا ماننے دیکھا تب خالد نے کہا نہیں اس کے زواب میں محمد نے کہا پھر تم نے اوجہ کو ابھی نسٹ نہیں کیا ہے دوارہ جاؤ گسے اور اپنی گلتی کے پشتاوے سے بھرے خالد دوارہ نکلاہ گیا اور اس بار اس نے اوجہ کا اصلی مندر ڈھونڈ لیا وہاں کا پجاری حملہوروں کو دیکھ کر دیوی اوجہ کے گلے میں تلوار لٹکا کر اس امید سے کہ دیوی اپنی رکشہ کر لیں گی بھاگ کھڑا ہوا خالد جب مندر میں گھوشا تو وہاں اس کا سامان ایک کالی اور ننگی عورت سے ہوا جو زور زور سے چیخ رہی تھی خالد کو یہ سمجھ نہیں آیا اوجہ کی عورت اسے اپنے موہ پاش میں باندھنے کے لیے ایسا کیا کر رہی ہے یا اپنی دیوی کو بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہے خالد نے تلوار نکال کر اس عورت کا دھڑ سر سے الگ کر دیا اور اوجہ کی مورتی کو توڑ ڈالا تھا اور مندر دھست کر دیا اوجہ کے مندر کو نسٹ کرنے کے بعد خالد واپس محمد کے پاس آیا اور انہیں ساری گھٹنا بتائی جس کے جواب میں محمد نے کہا کہ ہاں وہی اوجہ تھی اور اب آگے سے کوئی بھی تمہارے شیطر میں اس کی پوجا نہیں کرے گا نیکسٹ نائن سپریچول کی رپورٹ موسیقا 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 موسیقی